یہ بالکل کافلہ ہے کہ جج ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہی ہیں اور سلمان صفدر عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں آپ سے کچھ در پہلے جب اس سماعت کا آغاز ہوا تھا تو جج کی ظاہرت سے سوال کیا گیا تھا کہ تحریکن صاحب کے سربراہ عمران خان صاحب کہاں ہے تو یہ کہا گیا کہ جناب وہ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر بینکنگ کورٹ میں پہنچ جائیں گے اور سیکیورٹی کافی سکتا ہے یہاں پر آپ مناظر اپنی ٹیوی سکینز پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے جھنڈوں کی بہار ہے پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور خان صاحب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اندر موجود ہیں گاڑی کی فرنٹ سریٹ پر خان صاحب موجود ہیں اور بینکنگ کورٹ کے آہاتے کے اندر تحریکن صاحب کے سربراہ عمران خان صاحب یہاں پر داخل ہو چکے ہیں ممنوع فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے تحریکن صاحب کی سربراہ عمران خان صاحب کی درخواست زمانت پر یہ سماعت ہونی ہے اور کب سے کچھ در پہلے جب اس سماعت کا آغاز ہوا تھا اس وقت جج صاحب کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں تو عمران خان صاحب کے وقیل سلمان سمدر نے یہ کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب تقریباً ایک گھنٹے تک یہاں پر پہنچ جائیں گے راستہ بڑا ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں لوگوں کی بڑی تعداد ہے اس ویسے تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا اور اب تحریکن صاحب کے سربراہ عمران خان صاحب بینکنگ کورٹ کے آہاتے میں پہنچ چکے ہیں اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں مناظر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں بڑی تعداد میں پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان کارکنان یہاں پر موجود ہیں پرچموں کی بہار ہے تحریکن صاحب کے سربراہ عمران خان صاحب بینکنگ کورٹ میں اب پہنچ چکے ہیں جناب ممنوع فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے ممنوع فنڈنگ کیس کے والے سے سماعت ہو رہی ہے رکشندہ شاہین اس وقت سماعت کر رہی ہے سماعت اس وقت اندر جا رہی ہے اور تحریکن صاحب کے سربراہ عمران خان صاحب یہاں پر پہنچ چکے ہیں زاہد فاروق ہمارے نمائندے میں ساتھ موجود ہیں ذرا تفصیل ان سے جان لیتے ہیں زاہد مدین بتائیے گس میں وہ ان کے لیے دروازہ کھلانے کی کوشل کی جارہی ہے کہ دروازہ کھول لیا جائے لیکن دروازہ چونکہ مین دروازہ بند ہے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت موجود ہے اور یہی سکوٹری کے اہلکاری ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکنوں بہت زیادہ ہیں لیکن سینکڑوں گاریاں بھی ہیں آہاتہ کے اندر اتنی گاریاں نہیں جا سکتی اور عمران خان کی گاری جو ہے بلکل گیٹ کے اوپر پہنچ گئی ہے گیٹ بلکل بند ہیں اس وقت اور کہا جا رہا ہے ان سے کہ گیٹ کھولیں کہ آپ کے ساتھ کارکنان بہت زیادہ ہیں اس لیے ابھی ہم نہیں کھول سکتے اور بلکل جو گاڑی ہے وہ کمپلیکس کے اندر داخل ہونے کے لیے بلکل تیار ہے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ بھی اس وقت موجود ہے خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی اس وقت موجود ہے جنڈے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ لہرائے جا رہے ہیں نعرے بازی ہو رہی ہے پوسٹرز کارکنان ہے اور عمران خان کی جو گاڑی ہے بلکل دروازے کے اوپر پہنچ گئی ہے اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ گاڑی اندر داخل ہو سکتی ہے اور ابھی ابھی یہی آپ کو بتاتے چلیں کہ دروازہ نہیں کھولا جا رہا کارکنان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کارکنان ہے جو دوسرے راستوں سے بھی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک طرف سے جو کشمیر ہائیو ہے وہاں سے بھی کارکنان ہے وہ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ گاڑی کے اندر کے مناظر ہیں جو اپنی ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اس وقت بینکنگ کورڈ میں پہنچ چکے ہیں بول کی سکرین پر ایکسکلوزف مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جس گاڑی میں سوار ہیں جس گاڑی میں موجود ہیں اس کے اندر کے یہ مناظر ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب موجود ہیں اور جو کارکنان ہیں ان کی محبت کا والیہانہ محبت کا جواب دے رہے ہیں آپ اس وقت مناظر دیکھ سکتے ہیں بینکنگ کورڈ میں اس وقت سماعت جاری ہے اور یہ سماعت ہو رہی ہے ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے آج پیش ہونا تھا ججرکشندہ شاہین ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ جناب خان صاحب اس وقت ہیں کہا پر اور یہ سلمان صفدر کی جانب سے کہا گیا تھا تقریباً ایک گھنٹے تک وہ پہنچ چکیں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بول نیوز کی جو سکرین ہے دو حصوں میں منقسم ہے ایک طرف بینکنگ کورٹ کے بہار کے مناظر ہیں جاور بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں خان صاحب سے والہانہ محبت کی وجہ سے وہ یہاں پر آئے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے اندر کے مناظر جہاں پر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب فرنٹ سیٹ پر موجود ہیں اور اس والہانہ محبت کا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ لہرا کر ہاتھ ہلا کر اس کا جواب دے رہے ہیں اس وقت سماعت جاری ہے اور زاہد فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں زرا ان سے بھی مزید بات کر لیتے ہیں زاہد بتائیے گا آج کی سماعت کا حوال جب یہ سماعت شروعی تب سے لے کے ابھی تک کیا ہوا اچھا زاہد فاروق سے کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہم بات کر سکیں دوبارہ رابطہ بحال ہو تو پھر ان سے زیادی ڈیٹیلز لیں گے کہ سماعت میں صورتحال ہے کیا اس وقت لیکن آپ اپنی سکرینز پر مناظر یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بینکنگ کوٹ کے جو مناظر ہیں اس کے باہر کے مناظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف گاڑی کے اندر کے مناظر ہیں جہاں پر خان صاحب کی جو گاڑی ہے وہ جو اس وقت آہات ہے عدالت پر پہنچ چکے ہیں اندر جانے کی بات کی جارہی ہے کہ سیکیورٹی کلیننس کے بعد خان صاحب اندر جائیں گے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جس گاڑی کے اندر موجود ہیں اس کے اندر کے مناظر ٹی وی سکرینز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہ ایکسکلوزیو لی آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں بول نیوز کی سکرین پر